پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم کل سے لگاتار یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے ایک سینئر آرمی آفیسر نے ان آتنکیوں کو ٹریننگ ڈی تھی اس سے جڑے تمام ثبوت سامنے آ گئے تھے اور اب نام بھی سامنے آ گیا ہے کرنل غازی کا اب پاکستان کیسے سے جھٹلائے گا دیکھیں ہمیں جھٹلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جھوٹ کو جھٹلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسی طرح کی آپ کی ایجنسیت پتہ نہیں کیا کام کرتی ہیں جتنا میڈیا کا ٹرائل اور میڈیا پروپوگردہ آپ کرتے ہیں یہ ساری انفرمیشن اپنی ایجنسیوں کو دیا تاکہ وہ وائل فورم پر جاگے والا تھا لیا کیونکہ وائل فورم پر تو ان کی بات پس ہوتا نہیں ہے اٹھانے کے لیے میڈیا ٹرائل کو خیر آپ بہت خوبصورت کرتے ہیں تو میں ایسا ہی آپ کا برا پہن ہوں تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں آپ کے رکھ سے مجھے کوئی حیرانی نہیں ہو رہی ہے پہلے انکار کرتے رہو اور جب ڈیٹیل اور سبوت سامنے آ جائیں تو پھر پوری خبر کو ہی جھٹلا دو یہ تو پرانا طریقہ آپ کا میڈر میں آمیر امینی کی بات کیجی ایک دفعہ یاد ہوگا آپ کو بعد میں آپ نے موڑ کی خانی بڑھی دی آپ نے آمیر یاکتو سہر جو ہمارے ایم 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 ہے ان کی فوٹویں بھی چلا جیدی اس سے پہلے آپ لوگوں نے گیمنگ کی ویڈیو چلا گیا گیمنگ کی ویڈیو گیمنگ کی چلا گیا پنشیر کے اندر پاکستان کی ڈیٹا آ گیا کرنل غازی پر کچھ نہیں ہے نا بولنے کو ایک بات سچ نہیں نکلی آپ کی میڈیا ٹرائل کو چھوڑے اور اپنی ایجنسیوں کو کہیں کہ جا کے وائیڈ پورم میں والد آئے صحیح کہہ رہے ہیں آپ عظیم آپ کی یہ جو جھنجلاہٹ ہے نا یہی ثابت کر رہی ہے کہ یہ کتنا بڑا سچ ہے اور اس کو پاکستان جھٹلا نہیں پائے گا اور اب ڈوزیر تو سوپے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے ڈوزیر پر ڈوزیر سوپے جائیں اور پاکستان اسے جھٹلاتا رہے ہیں یہ سلسلہ ختم کیا جا چکا ہے اب سیدھے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پوری دنیا کے سامنے بے پردہ کیا جائے گا آپ کو اور وہی ہو رہا ہے پریاغ راج سے پکڑے گئے آتنکی زیشان کو لے کر بھی اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پولیس اور ایٹی ایس کو زیشان کے مددگار شارک کی تلاش ہے شارک کے پولٹری فارم سے پولیس کو دراصل ایک آئی ڈی بھی ملا تھا کل یہ خبر بھی ٹی وی نائن بھارت ورش نے سب سے پہلے بریک کی تھی کہ کس طرح سے زیشان کی نشان دے ہی پر شارک کے فارم ہاؤس کی جب تلاشی لی گئی تو یہاں سے ایک آئی ڈی ملی جسے ڈیفیوز کیا گیا چھاپے ماری کے بعد فرار ہوا زیشان کا ساتھی شارک اس کی تلاش کی جا رہی تیرہ ستمبر کو پریاغ راج میں پولٹری فارم پر یہ شخص جس کا نام شارک بتایا جا رہا ہے یہ نظر آیا تھا منیش یاداو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی موجود ہیں جنہوں نے کل اس پوری سازش کا بھانڈا پھوڑ کیا تھا سب سے پہلے ہمیں اپ ڈیٹ ڈی تھی منیش آج آپ کے پاس کیا جانکاری ہے اور اس شخص کے بارے میں اور کیا پتا چل پایا ہے جس کا نام شارک بتایا جا رہا ہے زیشان کا جو سیوگی بتایا جا رہا ہے دیکھیں سمیر اس کے منصوبے بہت خطرناک تھے کیونکہ یہ پولٹری فارم شروعات میں چلاتا تھا لیکن اب آتنگ کے کاروبار سے جھننے کے بعد پولٹری فارم بند کرنے والا تھا یہاں پر کافی سارے لوگوں کو آنا جا رہا تھا جو پڑوسی ہیں جو اس کے رشتدار ہیں جو ٹھیک فارما اس کے بغل میں ہی رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اکثر رات میں دیر رات تک پارٹیاں ہوا کرتی تھی اور رات میں دو دو بجے لوگ نکلا کرتے تھے UPATS کی ٹیم شارک کی تلاز کر رہی ہے اور شارک کے علاوہ جو اسامہ کا چاچا ہے حمید اس کی تلاز میں کانپور کے کئی علاقوں میں جس میں جازمو بڑا علاقہ مانا جاتا ہے وہاں پر UPATS کی ٹیم نے چھاپے ماری کی حمید کی سسروال بتائی جا رہی ہے کانپور کے جازمو علاقے میں اور اکثر کانپور اس کا آنا جانا ہوا کرتا تھا کانپور اور علاہباد میں جیسان نے ہی اسے گمراہ کیا تھا جیسان کا مائنڈ واس حمید نہیں کیا تھا اسے تیار کیا تھا کہ وہ عرب میں جا کر کچھ جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کرے اور جو جہادی راستہ ہے وہ اپنا ہے تو حمید اور شارک دو ایسے سکس ہیں جن کی تلاز میں UPATS کی ٹیم جوٹی ہوئی ہے چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں سے تین لوگوں کو چھوڑ دیا ہے دلی کی جو اسپیسل سیل ہے چھے لوگوں کو حوالے کیا گیا تھا جس میں تاہر اور جو کہ پریاک کے کریلی کا رہنے والا ہے امتیاج جو کہ پٹاپگر کا رہنے والا ہے اور جمیل جو کہ اونچا ہار رائے بریلی کا رہنے والا ہے ان کی کوئی بھوم کا نہیں پانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا ہے ان کے سنداروں کے سپوٹ کر دیا گیا ہے